انتہائی قامل ایسرام قاہدین خواتین و ازاد میں میں مشر خان محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکور ہوں کہ جنون انتہائی اس دور کے انتہائی جرت مندانہ فرزن مریم بی بی کو صفتر بائی کو اور میرے سینئر فرویز رشید صاحب کو میں بلوستان آنے میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور اپنا بڑا سینئر ادمی احتفال صاحب کو بھی دوستو آج یہ جو جمع غفیر ہے یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ آج فیڈیشن کی پہے جو خوف کا ماحول ہے اور ریاستی دہشت گردی ار جگہ پہ چایا ہوا ہے یہاں کی جمہوری قوتوں کو پسائے زندان کیا جا رہا ہے اور اس ملک کے دو وزیر آزم اور ایک صد کو مجرموں کی طرح جن میں اس کوشب نہیں آتی ہے اس اکرانوں کو کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست نے اپنا رویہ یہی رکھا اور اس ملک کو روز بار روز ایک سیکورٹی سٹیٹ کی جانب بڑھنا شروع کی جو اس وقت ہے تو میں ایمان سے کہتا ہوں کہ جو ہم سیاسی کارکنوں ہیں جو اسپنڈال میں جمع ہیں ہم اپنی روائی کی جددجہت نہیں چھوڑیں گے جب تک اس ملک کو ایک ہمپلائی ریاست نہیں بنا دیں گے یہ ریاست عوام کے لیے ہے یہ ریاست خواست کے لیے نہیں ہے آج ملک میں بیرزواری نے یہاں کے انسانوں کو یہاں کے عوام کو نفسیاتی بھیمار بنا دیا ہے مہنگائی کی اشدیا یہاں پہ روز لوگوں کو ڈستا ہے انتقامی سیاست اروج پر ہے بلوچسان میں لائن آگر روز با روز خراب ہو رہا ہے اور آج جو الیکشن ہوئے تھے پچھنے سال یہ ہم آپ کو گواہ بنا دیں گے کہ نیشنل پارٹی اور پشترخواہ آوامی پارٹی کو دو دو مہینے پہلے کہا گیا کہ اس دفعہ آپ کو نہیں چونیں گے ہم نے کہا آپ ہمیں پارلیمنٹ میں روپ سکتے ہیں لیکن آپ ہمیں عوام سے دور نہیں کر سکتے ہیں ہم جب جب کرنے والے ہیں آپ نے اور مشرف میں ایک فرک ہے کہ مشرف نے ایک ہفتہ بعد میں ہماری جی تی وی سی تی واپس لے لی آپ نے چودہ تاری کو جب ٹپے مارنا شروع کیا تو ہمارے دوستوں نے ہمیں بتانا شروع کی جو مختلے پولنگ اسٹیشنوں میں تھے کہ صاحب یہ تو ٹپے مار رہے ہیں جب ہم نے ان سے کنٹیک کی جو وہاں کے ذمہ دار تھے کہ جی الیکشن تو کھل ہے آپ تو آج ٹپے مار رہے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ کی اور نوعہ شریف کی باتیں ایک ہی ہیں ہم نے کہا نہیں ہم سارے پارلیمنٹ کو سن رہے ہیں ہم پارلیمنٹ کی بالا دستی چاہتے ہیں ہم اوٹ کی تکتس چاہتے ہیں ہم اس ملک میں عوام کی جمہور کی اکومت چاہتے ہیں لیکن جو پچیس تاری کو جو وہ کہتے ہیں سن مائنی سن مائن تو داندلی گھا دا بھائی باقی جمہور کا مجھے پتہ نہیں ہے جو بلوچستان میں ہوا وہ تو ہم اس کے گواں ہیں کسی ذمہ دار سے ہم نے پوچھا جی تم ٹپے مار رہے ہو کہتے ہیں کہاں ٹپے مار رہے ہیں ہم نے کہا آپ مار رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہونے چاہیے تم کہاں ٹپے مار رہے ہو ہمیں تو پتہ ہے تو میں اپنے کاہدین سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں کسی صورت میں اس ملک میں پارلیمنٹ کی بالا دستی پہ یہاں کے عجلیہ کی آزادی پہ میڈیا کی آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے چاہے اس کے جو بھی تتیجہ نکلیں ہمیں بالکل اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایک بار میں اس جلسے کے توسط سے یہ چیز کہوں گا کہ دیکھو مشرف نے بنوچستان میں ایک آگ جلائی جو ابھی تک جل رہا ہے ہم نے آپ کو کہا کہ جی اس مسئلے کو بندو کی نالی کبھی ہر نہیں کرسکتا ہے یہ تیبل پہ ہوگا مذاکرات پہ جب ہم نے ایک حق ایک حق لوگوں کو راضی کی تو پھر آپ مکر گئے آج آپ نے پی ٹی ایم کو دیوار پہ لگایا ہوا ہے آج اس کی نوجوان کی عادت کو آپ پارلیمنٹ میں آنے نہیں چون رہے ہیں تو یاد رکھو خومیں جتوجہت سے ختم نہیں ہوتی خومیں کمپرومائز سے ختم ہوتی ہیں اور آج آپ جو کچھ بلوچستان میں کر رہے ہیں آج جو بلوچستان میں کر رہے ہیں آپ سنو آپ نے یہاں پہ جو گورنمنٹ بنائی ہے مام آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ روئیہ رہا آپ نے جمہوری قوتوں کو قوم دوست قوتوں کو آپ نے دیوار سے لگایا تو آپ نے جیسے میرے دوست نے کہا ہم نیت کے نشنہ وابی پاٹی کے پیداوار ہیں ہم جتوجہت کے پیداوار ہیں ہم نے ایوبی جتوجہت میں قربانیاں دی ہم نے زیاونک کی جتوجہت ماشاءاللہ میں اور اس مشرف کی ماشاءاللہ میں بھی قربانیاں دی ہم مزید قربانی دیں گے میں سمجھتا ہوں آج بلوشستان کے وقلہ کی جتوجہت جو عدلیہ کی بالا دستی کے لیے کر رہے ہیں ہم تمام پارٹیاں اس کے ساتھ ہیں اور میں اپنے انتہائی معزز ادارہ سے اپیل کرتا ہوں کہ بلوشستان کے سکسٹی ٹو بیالیس ایسوسییشنوں پہ جو آپ نے پابندی لگائی آئی کود نے یہ وہی زیادتی ہوگی جو ایوب خان نے یہاں پہ مزدور تحریکوں کو طلوہ تحریکوں کو ختم کرنے کے لیے کیا آج بلوشستان کے بلوشستان کے یونیورسٹیوں میں میڈیکل کارلجوں میں سٹوڈنٹ شیاست پہ پابندیوں ہیں کیا ہم تو یونیورسٹیوں کے پیداوار ہیں کیا آپ یونیورسٹیوں پہ پی ایسوسو پہ پی ایس ایم پہ پی ایس او پہ پیپر سیٹوڈنٹ پیوڈیشن پہ پابندی لگاؤ گے تو پارلیمنٹ میں صرف اشیطیہ کو بٹھاؤ گے یہ ملک صرف اشیطیہ کے لیے بنا ہے ارگز نہیں اس کے لیے سیاسی کارپنوں میں جدوجہت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلوستان میں جو سوئی کو آپ نے لوٹا ختم کیا سندق کو آپ نے لوٹا آپ گوادر میں کو بھی آپ لوٹ مار رہے ہیں میری آپ سے اس جلسے کی توسط سے پیپرس پارٹی کی اور مسلم جنگی سے ہماری یہ کمیٹمنٹ تھی کہ گوادر پورٹ کی کنٹرول بلوستان حکومت کو دے گئے اور محترمہ میں اگر آپ کو بتا دوں یہاں پہ نائنٹی تری پرسنٹ گوادر پورٹ کی آمدلی وہ چائنہ کو ملتا ہے اور سیون پرسنٹ پیڈرل گورنمنٹ کو اور بلوستان کو ٹکا نہیں مل رہا ہے جس طرح آپ نے سوئی کو لوٹا آج آپ گوادر کو لوٹ رہے ہیں سندق کا دل نہیں آلے کہ وہاں پہ صرف رائل دی کے دو پرسنٹ میں ملتے ہیں تو چونکہ میں اپنا باقیت ساتھ چونکہ میں نے زیادہ بول دیا کچھ اشکیت دسمنٹ کی سے زیادہ نہیں بولو دسمنٹ کراسنے کے ہم ساتھ تو باقی محترمہ کے لیے مشرق کے لیے میں یہ وقت چھوڑ دیتا ہوں میں تمام میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب بیٹھ جائیں گے اور آخری مقرر تک بیٹھیں گے اور ہم آج یہ میسیج ان زوراوروں کو ان اکرانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ بلوستان کے عوام جمہوریت پسندے اور جمہوری پارٹیوں کے ساتھ بڑی مہربانی ہے مہربانی ہے